بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ساتھی نے سوال یہ پوچھا ہے کہ زیر نافق بالوں سے متعلق تفصیلاً کچھ سمجھا دیجئے گا زیر نافق بالوں سے متعلق تین باتیں یاد رکھئے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زیر نافق بالوں سے کون سے بال مراد ہے یاد رکھئے کہ انسان جب اکڑو بیٹھتا ہے اکڑو بیٹھنے کی صورت میں نافق کے نیچے پیٹ کے اندر بل پڑ جاتے ہیں شکن پیدا ہو جاتی ہے اس شکن سے زیر نافق بالوں کی حد شروع ہوتی ہے اسی طرح خسیتین کے بال آلہ تناسل کے اردگرد کے بال اور پاخانے کے مقام کے بال اور اس کے اردگرد کے جو بال ہے یہ سارے کے سارے زیر نافق میں شامل ہے رانوں کے بال زیر نافق میں شامل نہیں لیکن اگر کوئی شخص رانوں کے بال صاف کر لیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ملے گا اب یہ بال کس چیز سے صاف کرنے ہیں تو مرد کے لیے بلیٹھ یا اس طرح سے صاف کرنا افضل ہے بہتر ہے اور عورت کے لیے کریم پورڈر وغیرہ یا ایسا سابون جس سے ہی بال زائل ہو جاتے ہو ان کا استعمال کرنا افضل ہے البتہ اگر عورت جو ہے وہ بلیٹھ استعمال کر لے یا اکھارنا ممکن ہو عورت کے لیے تو اس کے لیے اکھارنا ممکن ہے عورت اکھار بھی سکتی ہے نفس سنت جو ہے وہ فقط بال صاف کرنے سے ادا ہو جاتی ہے خواہ کسی بھی طریقے سے انسان یہ بال صاف کرے کب صاف کرنے ہیں تو مستحب یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن یہ بال صاف کر لیے جائیں اور بہتر اس میں سے جمعہ کا دن ہے لیکن اگر اس طریقے سے صاف نہ کر سکتا ہو یعنی کہ ہر جمعہ کو صفائی ناممکن ہو یا مشکل ہو تو پھر پندرہ بیس دن میں ایک مرتبہ لیکن چالیس دن سے زیادہ تاخیر کرنا گناہ ہے مکروح تحریمی ہے اسی حالات میں اگر نماز پڑھے گا تو نماز بھی مکروح ہوگی وَمَا عَلَيْنَا إِنَّا الْبَلَاؤُ